السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین وناظرین اگرامی امید ہے آپ سب احباب قریت سے ہوں گے آج جس اہم بہترین موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ قضاء عمری ہے یعنی عمر برکی وہ نمازیں جو ہم سے قضاء ہوئی کسی غفلت کی وجہ سے عذر کی وجہ سے دنیاوی معاملات مصروفیات کی وجہ سے ہم سے نمازیں رہ گئی اور پھر بعد میں ہم نے ان نمازوں کو ادا نہیں کیا قضاء عمری نمازوں کے مطالق کیا حکم ہے انہیں ادا کرنا چاہیے یا نہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان پر ایک مومن پر اللہ نے پنچ وقتہ نماز پرس فرمائی ہے اور اس سے مطالبہ ہے کہ یہ پانچ نمازیں ان اوقات میں ادا کرنا ہے اِنَّسْ وَلَا تَقَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابَ مَوْقُوطَ ایک مقررہ وقت پر اللہ نے اس کو فرس فرمایا ہے انسان چونکہ کمزور ہے اور انسان کے ساتھ دنیاوی معاملات بھی منسلک ہے تو بسا اوقات ان معاملات کی وجہ سے مسروفیات کی وجہ سے کامکاج کی وجہ سے وہ بھول جاتا ہے وہ نماز نہیں پڑھ پاتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بس اب یہ نماز میرے سے نکل گئی قضاء ہو گئی اب یہ میرے ذمہ نہیں ہے بلکہ نمازوں کی ادائیگی جو نمازیں اس نے نہیں پڑھی اس کی ادائیگی اس کے ذمہ لازمی اور ضروری ہے اسی طرح فرض ہے جس طرح پنج وقتہ نماز فرض ہے جو نمازیں خضا ہو گئی ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر زندگی میں ادا نہ کی تو مرنے کے بعد اس کی سزا بگتی پڑے گی مرنے کے بعد اس کا حساب دینا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا نماز کے بارے میں لیا جائے گا تو کیوں نہ ہم زندگی ہی میں ان نمازوں کی ادائیگی کرے خوب احتمام کرے پنج وقتہ نماز ہم جماعت میں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرے اگر نماز رہ جائے قضا ہو جائے تو پھر اس نماز کو بعد میں ہم ادا کرے اس کو چھوڑے نہیں اس کی ادائیگی کی آسان صورت یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھ لی جائے آہستہ آہستہ ساری نمازیں ادا ہو جائے گی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ہر نماز کے ساتھ ایک نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لئے دوسری صورت وہ دوسری صورت اختیار کرے وہ یہ ہے کہ اگر فرصت ہو تو ایک دن میں کئی نمازیں پڑھ لی جائے دن میں پانچ نمازیں پڑھے تین نمازیں پڑھے جتنی زیادہ نمازیں پڑھی جائے لیکن اس کا حساب بھی ساتھ میں رکھا جائے کہ میں نے پانچ نمازیں ہفتے کو پڑھی تھی پانچ نمازیں جمرات کو پڑھی تھی وہ دن اور وہ حساب اپنے ساتھ نوٹ کرے بلکہ اس کی ایک دائری بھی ملتی ہے قضاء عمری کے نام سے ایک چھوٹی سی کو بھی ہے اگر وہ اپنے ساتھ وہ دائری رکھے اور اس میں اس کا حساب کرے تو زیادہ بہتر ہوگا قضاء نماز کی نیت اور اس کا طریقہ کیا ہے تو قضاء نماز کی نیت بہت آسان ہے ہر نماز قضاء کرتے وقت یہ نیت کر لے کہ اس وقت کی مثلا زہر کی جتنی نمازیں میرے ذمہ ہیں ان میں سے میں پہلی قضاء کرتا ہوں زہر کی نماز اگر رہ گئی ہے تو زہر کا نام لے فجر کی رہ گئی ہے تو فجر کا اثر کی تو اثر کا نام جو بھی نماز وہ پڑھے تو اس نماز میں وہ نیت یہ کرے کہ میرے ذمہ جتنی قضاء نمازیں رہ گئی ہے ان میں سے میں پہلی نماز کا نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں اور قضاء نماز کو پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو ادا نماز کرنے کا ہے یعنی معمول کے مطابق جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہی طریقہ ہے اس طریقے پہ نماز پڑھے صرف نیت میں قضاء نماز کا ذکر کرنا ضرور ہے جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے حساب لگائے کہ کتنی نمازیں آپ کے ذمہ ہیں پھر ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضاء کر لیا کرے اور نیت یہ کیا کرے کہ میں کہ پہ میری پہلی نماز مثلاً فجر کی جو میرے ذمہ ہیں وہ ادا کرتا ہوں یا ادا کرتی ہوں تو اس طریقے پر انشاءاللہ ہم بہت سارے نماز ہم اس کی اس کا ادراک کر دیں گے اس کو لٹھا دیں گے قضاء عمری کی نیت کس طرح کرنی چاہیے تو نیت کے بارے میں بتایا آپ کو قضاء عمری کا کوئی وقت اس کے لئے کوئی خاص وقت نہیں ہے جب بھی موقع ملے دن یا رات ہو بہت سارے لوگ اس غلط فیمی میں رہتے ہیں کہ کس ٹائم کونسی قضاء نماز پڑھے تو وہ یہ بات سمجھ لے یاد کر لے کہ قضاء کے لئے کوئی وقت خاص نہیں ہے دن ہو یا رات کوئی بھی نماز آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہے اور پھڑنا چاہیے البتہ تین اوقات مکروحہ ہے مکروح اوقات ہے جس میں نماز کی ادائیگی منع ہے شریعت مطغہرہ نے منع کیا ہے وہ تین اوقات یہ ہے کہ فجر جب سورج نکل رہا ہو سورج طلوع ہو رہا ہو طلوع شمس کے وقت نماز نہ پڑھے وہ مکروح اوقات میں سے ہے اور زوال کا وقت عین جب سورج بیچ اسمان میں آئے تو زوال کے وقت یہ مکروح وقت ہے اس میں بھی شریعت نے منع فرمایا ہے اور اسی طریقے پر مغرب کے وقت غروب کے وقت جب سورج بالکل عین غروب ہو رہا ہو تو اس وقت خضاء وغیرہ یا کوئی دوسری نماز نہ پڑھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تعلیمات پر ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف رہا hey there subscribe to my channel and also press this bell icon